موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر رمیر محمود صدیقی کے ساتھ لاس اپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے مرزا قادیانی کی گالیوں پر اور ہم نے تفصیلی طور پر مرزا قادیانی کی کتابوں سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ کس طرح سے مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ منزلک اللہ تبارک وطالعہ حضور علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے علاوہ دیگر مقدس ہستیوں کے بعد نعوذ باللہ منزلک جب ان کی شان میں توہین کا مرزا قادیانی مرتقب ہوا اس کے بعد مرزا قادیانی نے کس طرح سے اپنے مخالفین کے لیے نہایت ہی ناپاک شرمناک غلیز اور فہش کلامی پر مبنی جو الفاظ ہیں وہ اپنی کتابوں میں استعمال کی ہیں آج ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کی موت اور مرزا قادیانی کے عبرتناک انجام پر آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میرے فیس بک چینل کو میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ پروگرامز اور ویڈیوز ملتی رہیں سیرت المہدی جل نمبر ایک صفحہ نمبر نو یہ کتاب مرزا قادیانی کے بیٹے کے لکھی ہوئی ہے اور ہم تفصیلی بات پہلے اس پر کر چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد اس کی کتاب سیرت المہدی کی بہت زیادہ اہمیت ہے قادیانی لٹریچر میں کیونکہ یہ کتاب برہراس مرزا قادیانی کے بیٹے نے مرزا قادیانی کی سوانے پر لکھی ہے لکھا ہے صفحہ نمبر نو رات کے پچھلے صبح کے قریب مجھے جگایا گیا شاید لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام یعنی مرزا قادیانی قادیانیوں کے مطابق اس حال یعنی دستوں کی بیماری سے سخت بیمار ہیں اور حالت نازک ہے اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح مععود یعنی مرزا قادیانی کے اوپر ڈالی تو میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرض مرض الموت ہے اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے اتنے میں ڈاکٹر نے نبز دیکھی تو ندارد یعنی نبز موجود نہیں تھی سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یک دم سب پر ایک سناٹا چھا گیا مگر تھوڑی دیر بعد نبز میں پھر حرکت پیدا ہوئی مگر حالت بدستور نازک تھی اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح مععود یعنی مرزا قادیانی کے چارپائی کو باہر سین سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے جب ذرا اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت مسیح مععود یعنی مرزا قادیانی نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے غالباً شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی نے ارز کیا کہ حضور ہو گیا ہے آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کر تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سی تاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے ارز کیا گیا حضور ہو گیا ہے آپ نے پھر نیت باندھی مگر مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گھبرہت کی تھی غالباً آٹھ یا ساڑھے آٹھ بجے ڈاکٹر نے پوچھا کہ حضور کو خاص طور پر کیا تکلیف محسوس ہوتی ہے مگر آپ جواب نہ دے سکتے اس لئے کاغذ قلم دوات منگوائی گئی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارہ لے کر بستر سے اٹھ کر کچھ لکھنا چاہا مگر بمشکل دو چار الفاظ لکھ سکے اور پھر بوجہ زوف کے کاغذ کے اوپر قلم گھسٹتا ہوا چلا گیا اور آپ پھر لیٹ گئے خاکسار نے والدہ صاحبہ کی روایت جو شروع میں درچ کی گئی ہے جب دوبارہ والدہ صاحبہ کے پاس برائے تزدیق بیان کی اور حضرت مسیح معود یعنی مرزا قادیانی کی وفات کا ذکر آیا تو والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ حضرت مسیح معود کو پہلا دست کھانا کھانے کے وقت آیا تھا مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ آپ کے پاؤں دباتے رہے اور آپ آرام سے لیٹ کر سو گئے اور میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر حاجت محسوس ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پاخانہ تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ زوف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی تو آپ کو اتنا زوف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں آپ کے پاؤں دبانے کے لیے بیٹ گئی تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا تم اب سو جاؤ میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا مگر اب اس قدر زوف تھا کہ آپ پخانہ نہ جا سکتے تھے اس لیے میں نے چار پائی کے پاس ہی انتظام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی رہی مگر زوف بہت ہو گیا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک قیع آئی جب آپ قیع سے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا زوف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر چار پائی کے لکڑی سے ٹکرایا اور حالت دگرگو ہو گئی ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ مرزا قادیانی کی بیوی اور اس کے بیٹے کی گوائی ہے کہ مرزا قادیانی کی موت کے وقت جو سکرات کا عالم ہے انتہائی سخت کرب اور گھبرہت کی حالت تھے اور ایسے وقت میں مرزا قادیانی کو دستوں کا مرس تھا اسے قیع آ رہی تھی وبائی حیزہ مرزا قادیانی کو ہوا اور اس وقت مرزا قادیانی نے نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ نماز ادا کرنے کے بھی قابل نہ رہا اللہ رب کریم نے آخری وقت میں اس کو اپنی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا نہیں فرمائی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا انتقال کس حالت میں ہوا ہے یہ بہت عبرتناک انجام ہے کہ مرزا قادیانی دستوں کے مرض میں وبائی حیزہ کے مرض میں مرا ہے اور آپ خود مرزا قادیانی کی بیوی کی زبانی یہ بات سن رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو دست آیا قیع آئی زوف ہو گیا اور جب بار بار دستوں کی وجہ سے مرزا قادیانی کو پانی کی کمی ہوئی اور جسم لاغر نحیف اور نظار اور کمزور ہو گیا تو مرزا قادیانی کی بیوی نے مرزا قادیانی کی چارپائی کے پاس ہی دست کرنے کا انتظام مکمل کر لیا لیکن مرزا قادیانی نے جب چارپائی کے قریب ہی رکھے ہوئے کسی برتن میں دست کرنے کے کام کو مکمل کیا اور اس کے بعد جب دوبارہ دست آئے اور اسے الٹی آئی تو اس کے جسم میں اس قدر کمزوری ہو گئی کہ اب وہ چارپائی سے اٹھ کر اس رکھے ہوئے برتن میں بھی دست کرنے کے قابل نہیں رہا اور گویا کہ پھر چارپائی پر ہی مرزا قادیانی اپنے کپڑوں میں اس چادر میں دستوں میں ملوث ہوا اور پورے کمرے کو متعفن کیا اور ابھی آپ آگے جا کر خود یہ بات پڑھیں گے کہ دستوں کی اس قیفیت میں لوگ بھی مرزا قادیانی سے دور ہو گئے اور مرزا قادیانی نے جب دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی اس زوف کی حالت میں تو وہ پشت کے بل چارپائی پر گرا اس کا سر چارپائی کی لکڑی سے ٹکرایا اور مزید اس کی دماغی کیفیت خراب ہو گئی اسی طرح سے سیرت المہدی جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو دس پر لکھا ہے حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالی یعنی قادیانی نور الدین بہروی کو مرزا قادیانی کا صحابی اور خلیفہ نعوذ باللہ شمال کرتے ہیں لگایا کہ چارپائی کے شمالی جانب ایک کرسی پر حضب عادت خاموشی خاموش سر ڈالے بیٹھے تھے حضور کا جسد اثر تھنڈا کمزور اور آواز بلکل دھیمی تھی کیونکہ حضور پرنور کو میرے پہنچنے سے پیش تر ایک بڑا اسحال یعنی دست ہو چکا تھا مجھ پر اس وقت یہی اثر تھا کہ حضرت اقدس اس کو اسی پرانی بیماری اسحال اور بردے اطراف کا دورہ لاحق ہے جو اکثر دماغی کام میں انہماک اور شبانہ روز کی محنت کے نتیجے میں ہو جایا کرتا تھا مرزا قادیانی کوئی بیماری یہ بھی تھی کہ جب وہ زیادہ کوئی دماغی کام کرتا تھا تو اس کو دستوں کا مرض ہو جایا کرتا تھا ذرا سا دماغ پر زور دیا ذرا سا دماغ پر زور دیا اور یہاں دست خارج ہو گئے یہ مرزا قادیانی کوئی پرانی بیماری تھی صفحہ نمبر چار سو گیارہ پر لکھا ہے بے اینی ہی وہی علامات آج میں نے محسوس کی اور اسی رنگ میں حضور کی برف کی مانن جسم کو تھنڈے جسم کو گرمانے کی انتھک کوشش جاری رکھی محترم بزرگ حافظ حامد علی صاحب مرہوم اور میاں عبدالغفار خان صاحب کابلی بھی کچھ دیر بعد میرے ساتھ شریع کے عمل ہوئے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر ہر کسی نے مالش و چابی کے ذریعے حضور کے جسم مبارک کو گرمانے کی کوشش کی مگر لاحاصل جسد اثر میں گرمی پیدا ہوئی نہ نبز ہی سمبلی بلکہ جسم زیادہ تھنڈا اور نبز زیادہ کمزور ہوتی چلی گئی اور حضور کو پھر ایک دست ہوا اس کی وجہ سے ہم لوگ اوٹ میں ہو گئے واپس پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور کوئی قیبی ہوئی اور زوف اتنا بڑھ گیا کہ حضور چارپائی پر گر گئے اسی صفحے پر لکھا ہے کہ چنانچہ ڈاکٹروں نے بعض انگریز ماہرین اور سیول سرجن کے مشورے سے انجیکشن کرنے کا فیصلہ کیا جو حضور کے بائیں پہلو کی پسلیوں میں دل کے اوپر کیا گیا باوجود اس کے حضور کو کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ تین بجے رات کے قریب ایک اور دست حضور کو آ گیا جس سے کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ ڈاکٹر اور طبیب خود بھی گھبرا گئے دوبارہ ایک پچکاری اس کی وجہ سے حضور نے ڈاکٹر مرزا یاکوب بیک صاحب کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش بھی فرمائی باوجود اس کے اس مرتبہ بھی پچکاری کر ہی دی گئی مگر مجھے حضور کی تکلیف سے سخت تکلیف ہوئی اور ڈاکٹر صاحب کی جررت پر تاجب کے کس دل سے انہوں نے حضور کے جسم مبارک میں اتنا لمبا سوا لگایا خطرہ بجائے کم ہونے کے بڑھتا گیا جس کی وجہ سے حضور کی چارپائی سہن سے اٹھوا کر دالان میں شرقا غربا چھت کے نیچے بچائی گئی اور خاندان کے عراقین کو بلوایا گیا ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی موت کس درد علم اور کرب کے ساتھ ہوئی ہے دستوں کے مرض کے ساتھ اسے قیبی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اس پر انتہائی زوف اور کمزوری کی کیفیت تاری ہوئی اور چارپائی پر گرنے کی وجہ سے اس کا سر بھی ٹکرا گیا اور پہلے اس کی چارپائی کے قریب ہی اس کے دست کرنے کا انتظام کیا گیا اور بعد میں مرزا قادیانی کو کیونکہ زیادہ زوف ہو گیا تھا تو وہ اپنی چارپائی پر ہی باقاعدہ دست کرتا رہا اور اس کے کپڑے اس کا جسم اسی غلازت میں مبتلا رہا صفحہ نمبر چار سو پندرہ پر لکھا ہے قریبا نو بجے کا وقت ہوگا کہ حضور کی بڑھتے ہوئی کمزوری اور حالت کی نزاکت کے مدد نظر پوچھا گیا اس پر ہمارے آقائے نامدار فدہو روحی نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی کا ذکر ہے نے کچھ اشارہ کیا جسے سمجھ کر قلم دوات اور کاغذ حضرت کے حضور پیش ہوا اور حضور نے کچھ لکھنے کی کوشش کی مگر زوف و نقاط کا یہ عالم تھا کہ بہت تھوڑا لکھا جا سکا اور قلم حضور کا فسل گیا حضور نے قلم اور کاغذ چھوڑ دیا جس کے پڑھنے کی کوشش کی گئی مگر ناکام آخر مکرمی میر مہدی حسین صاحب کو دیا گیا کیونکہ ان کو حضرت کے دست مبارک کی تحریر پڑھنے کے تحریر کے پڑھنے کی زیادہ اور تازہ مشک تھی چنانچہ میر محترم چنانچہ میر صاحب محترم نے جو کچھ پڑھا وہ یہ تھا یعنی مرزا قادیانی کے آخری کلمات جو مرزا قادیانی زبان سے ادا کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے اسے لکھا یعنی اللہ تعالی نے آخری وقت میں اس کی زبان پر مہر لگا دی اس کی زبان سے کلمات ادا نہیں ہوئے اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی اور جب زبان پر مو پر مہر لگا دی گئی اور مرزا قادیانی نے کلم سے کچھ لکھنے کا ارادہ کیا وہ بھی نامکمل تو آخری جملہ کیا تھا تکلیف یہ ہے کہ آواز نہیں نکلتی دوائی پلائی جائے آپ ناظرین اندازہ کر رہے ہیں کہ پخانے میں لت پت ہو کر مرزا قادیانی کی موت ہوئی زبان بند ہو گئی کمزوری اور نقاحت سے مرزا قادیانی سے اٹھا نہیں گیا سر چارپائی کے ساتھ ٹکرا گیا اور ایسی کیفیت میں اس نے جملہ لکھا ہے وہ یہ کہ سخت تکلیف ہے کوئی دوائی پلائے جائے لیکن ایسے لوگوں کا انجام اسی طرح عبرتناک ہوا کرتا ہے اسی طرح صفحہ نمبر چار سو سولہ پر لکھا ہے اور حضرت کی طبیعت کے متعلق سوال کیا جس پر حضرت نرودین نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ ایسی بیماری کے مریض کو میں نے تو بچتے کبھی نہیں دیکھا سیدنا حضرت اقدس مسیح معہود علیہ السلام یعنی مرزا قادیانی کی حالت لحظہ بلحظہ زیادہ کمزور زیادہ نازک اور نڈھال ہوتی جا رہی تھی مرزا قادیانی کا انتقال 26 ماہی 1908 کو ہوا اور یہ بمطابق 24 ربیو ثانی 1326 ہجری بنتی ہے اور مرزا قادیانی کے بیٹے نے خود سیرت المہدی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ صفحہ نمبر 421 پر لکھا ہے کہ ناش مبارک کو ریل گاڑی کے ذریعے بٹالہ لانے کے لیے حسب قائدہ ریلوے طبی سرٹیفیکٹ کی ضرورت تھی کیونکہ بعض امراض سے فوت ہونے والوں کے مطالق ریلوے کا قانون ان کی لاش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی اجازت نہیں دیتا اور چونکہ ڈاکٹر صاحبان رات ہی سے حضور کے علاج کے مطالق سیول سرجن اور بعض بڑے بڑے انگریز ڈاکٹروں سے مشورے کرتے چرے آ رہے تھے لہٰذا مطلوبہ سرٹیفیکٹ کے حصول میں کوئی دقت نہ ہوئی گو سننے میں آیا تھا کہ دشمنوں نے اس مرحلے پر بھی بڑی شرارت کی تھی مرزا قادیانی کا انتقال کیونکہ وبائی حیزے سے ہوا تھا اور اس دور میں یہ منع تھا کہ وبائی حیزے میں اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی لاش کو ریل گاڑی کے ڈبے میں رکھ کر منتقل نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ یہ تھی کہ وبائی حیزے میں مرنے کی وجہ سے اگر لاش کو ریل گاڑی کے ذریعے سے منتقل کیا جائے گا تو ممکن یہ تھا کہ لوگوں کے اندر کی بیماری منتقل ہو جاتی مرزا قادیانی کا انتقال وبائی حیزے میں ہوا لیکن اس کے باوجود قادیانیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر جھوٹ بولتے ہوئے مرزا قادیانی کی موت کا سرٹیفیکٹ کسی اور انداز سے لکھا ایک جالی سرٹیفیکٹ بنایا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ مرزا قادیانی کا انتقال وبائی حیزے میں نہیں ہوا صفحہ نمبر 423 پر آگے کی کیفیت لکھی ہے کہ مرزا قادیانی کا جسد اثر یعنی مرزا قادیانی کے جسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک لکڑی کے تابوت میں تھا جس کے اندر کافی تعداد برف کی بھری تھی اور وہ پگل پگل کر پانی کے قطروں کی شکل میں تابوت میں سے گرتی تھی ظاہری بات ہے کہ مرزا قادیانی کا جسم گلنا سڑنا شروع ہوا ہوگا اس کے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہوگی اسی وجہ سے برف کو رکھا گیا تاکہ لوگ اس بدبو کو محسوس نہ کریں ناظرین اب جو حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حوالہ حیاتِ طیبہ کا ہے جسے حضرت شیخ عبدالقادر سوداگر مل نے لکھا ہے اور اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر چار سو چالیس ہے لکھا ہے کہ مخالفین نے علاوہ ترہ ترہ کی لغویات اور خلاف انسانیت حرکات کے یہ بھی کیا کہ ریلوے افسروں کو یہ جھوٹی خبر پہنچائی کہ مرزا صاحب کی وفات حیزے سے ہوئی ہے یہ حرکت اس غرص کو مدنظر رکھ کر کی گئی تھی کہ حیزے سے فوت ہو جانے والی کی ناش کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا متعددی بیماری ہونے کی وجہ سے ریلوے قانون کے خلاف تھا مخالفین چاہتے تھے کہ ناش مبارک قادیان نہ لے جائی جا سکے اور یہاں تدفین میں جس قسم کی دقتیں وہ ڈالنا چاہتے تھے جی کھول کر ڈال سکیں کیونکہ مرزا قادیانی کی موت لاہور میں واقع ہوئی تھی مخالفوں کی شرارت کا احمدیوں کو بھی علم ہو چکا تھا اس لیے مکرم شیخ رحمت اللہ صاحب ڈاکٹر میجر صدر لینڈ پرنسپل میڈیکل کالج لاہور کے پاس گئے جو آخر وقت میں حضرت اقدس کے علاج کے لیے بلائے گئے تھے اور ان سے اس کاروائی کا جو مخالفین نے کی اظہار کیا اور چاہا کہ جس مرز سے حضرت اقدس کی وفات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب اس کے مطالق سرٹیفیکٹ دیں چنانچہ انہوں نے یہ سرٹیفیکٹ دیا کہ آپ کی وفات حیزے سے ہرگز نہیں بلکہ آسابی تکان کے دستوں سے ہوئی ہے چنانچہ جب جنازہ اسٹیشن پر پہنچا تو ریلوے حکام نے اس جھوٹی رپورٹ کی بنا پر یہ اعتراض کیا کہ ہمیں رپورٹ پہنچی ہے کہ مرز صاحب کی وفات حیزے سے ہوئی ہے اس لیے گاڑی نہیں دی جا سکتی مگر جب میجر ڈاکٹر صدر لینڈ کا سرٹیفیکٹ پیش کر دیا گیا تو اجازت دے دی اور جنازہ سیکنڈ کلاس کی گاڑی میں جو ریزرو کروائی گئی تھی رکھوا دیا گیا ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی وفات اگرچہ وبائی حیدے سے ہوئی اور ایک بہت ہی عبرتناک موت اس کا وہ مستحق تھا اسی پر مرزا قادیانی کا اختتام ہوا لیکن اس کے باوجود قادیانیوں نے ایک جھوٹا سرٹیفیکٹ مرزا قادیانی کی موت سے متعلق بنوایا ہم جو یہ بات بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی موت وبائی حیدے سے ہوئی جبکہ قادیانی اس کے منکر ہیں تو آئیے ہم مرزا قادیانی کی زبانی خود اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری موت کس مرض میں ہوئی ہے حیات ناصر یہ میر ناصر نواب کی زندگی پر کتاب ہے جو شیخ یاقوب علی عرفانی نے لکھی ہے اور شیخ یاقوب علی عرفانی کو قادیانیت کا سب سے بڑا معرخ کہا جاتا ہے حیات ناصر مرزا قادیانی کے سسر میر ناصر نواب کی سوان حیات پر مبنی کتاب ہے اور میں اسی کتاب سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ کتاب 1927 دسمبر کو شائع ہوئی اور آپ اس کے صفحہ نمبر 14 پر خود ملاحظہ کیجئے کہ اس نے مرزا قادیانی کے موت کے بارے میں کیا لکھا ہے حضرت اقدس کی خدمت میں میں جب کہیں حضرت صاحب باہر ترشیف لے جاتے تھے تو مجھے گھر کی حفاظت اور قادیان کی خدمت کے لیے چھوڑ جاتے تھے اور آخر زمانے میں جب کہیں سفر کرتے تھے اور گھر کے لوگ ہمرا ہوتے تھے تو بندہ بھی ہم رکاب ہوتا تھا چنانچہ آپ لاہور میں تشیف لے گئے جن سفر میں آپ کو سفر آخرت پیش آیا تب بھی بندہ آپ کے ہمرا تھا اور اس شام کی سیر میں بھی شریک تھا جس کے دوسرے روز آپ نے قبل از دوپہر انتقال فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب بڑی اور سخت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی جس کی تلافی بہت مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے یعنی مرزا قادیانی نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی یہاں تک کے دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ناظرین آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا ہے یہ مرزا قادیانی کی زبان سے ادا ہونے والا آخری جملہ ہے اور جس جملے کو مرزا قادیانی نے لکھا وہ یہ تھا کہ مجھے تکلیف بہت ہے کوئی دوائی پلائی جائے بہت ہی کمزوری اور نقاحت کی کیفیت میں مرزا قادیانی کا انتقال ہوا دستوں کی کیفیت میں جس میں الٹیاں ہیں وبائی حیضہ ہے اور اس کیفیت میں مرزا قادیانی کے یعنی قضاء حاجت سے فارغ ہونے کا احتمام اس کی چارپائی کے قریب کر دیا گیا کیونکہ بار بار دستوں کی وجہ سے اس میں کمزوری پیدا ہو گئی اور بالاخر جب دوبارہ مرزا قادیانی نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کا سر کمزوری کے باعث چارپائی سے ٹکرا کر نیچے لگا اور مرزا قادیانی کو مزید تکلیف پہنچی اور اس کے بعد مرزا قادیانی اپنی چارپائی سے اٹھ کر اس برتن میں بھی دست کرنے کے قابل نہ رہا لہٰذا اس کے کپڑے اس کا لباس اور یہاں تک کہ اس کا اپنا بدن اسی غلازت اور تافن میں مبتلا رہا اور اسی وبائی حیضے میں اس کی موت واقع ہو گئی مرزا قادیانی کو نہ تو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوا اور نہ ہی آخری وقت میں اس کی کوشش کے باوجود اللہ نے اسے نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہر انسان کو ایک روز مر ہی جانا ہے لیکن انسان اگر یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارے تو یقیناً یہ دنیا کی زندگی مرنے کے بعد آخرت کے سفر میں ایک خوبصورت آخرت کی زندگی کو ہمارے لئے یعنی تخلیق کرنے کا سبب بن سکتی ہے آپ تمام دوست احباب کے سامنے آج ہم نے مرزا قادیانی کے عبرتناک انجام کو پیش کیا ہے اور میں یہ گزارش کروں گا کہ جو قادیانی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ریسرچ کریں انہا والاجات کو خود پڑھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی تسلسل کے ساتھ یہ پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی